ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ٹیکنیکل راج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹی وی میں ایچ ڈی فول ایچ ڈی فور کے یا الٹرہ ایچ ڈی اور ایٹ کے ریجولوشن کیا ہوتا ہے اور ان میں کیا فرق ہے تو چلیے فرنڈز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکرین ریجولوشن کی کیونکہ سکرین ریجولوشن اور ویڈیو ریجولوشن الگ الگ ہوتا ہے سکرین ریزولوشن کو جاننے سے پہلے ہمیں پکسل کی جانکاری ہونی چاہیے کسی بھی ڈسپلی سکرین چاہے وہ ٹی وی ہو مونیٹر ہو یا پھر ایل ایف دی ہو سب ہی میں ریڈ گرین اور بلو تین سب پکسل ہوتے ہیں اور ان تینوں سب پکسل کو ملا کر ایک پکسل بنتا ہے جسے آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ایک ہائی ڈیفنیشن ٹی وی میں یہ پکسل ہوریزولنٹلی تھرٹین ڈبل سکس اور ورٹیکلی سیون سکس ایٹ ہوتے ہیں اگر ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو ٹین پوائنٹ فور نائل لیک پکسل آتے ہیں یعنی ایک ایش ڈی ٹی وی میں ون ملین پکسل ہوتے ہیں جسے ہم ون میگا پکسل بھی کہتے ہیں اسی طرح فول ایش ڈی ٹی وی میں ہوریزولنٹلی نائنٹی ٹونٹی اور ورٹیکلی ون زیرو ایٹ زیرو پکسل ہوتے ہیں یعنی اس میں ٹونٹی پوائنٹ سیون 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 پکسل ہوتے ہیں جسے ہم ٹو میگا پکسل بھی کہتے ہیں اسی لئے فول ایش ڈی ٹی وی میں ایش ڈی ٹی وی سے دو گنا پکچر کوالٹی ہوتی ہے فورکے یا الٹرہ ایش ڈی دونوں ہی سیم ہوتے ہیں اس میں ہوئیزولنٹلی ٹری ایٹ فور جیرو اسے ہم Ultra HD یا Ultra High Definition بھی کہتے ہیں یہ Full HD سے چار گناہ ہوتا ہے اس لیے اسے ہم 4K بھی کہتے ہیں اب پینل ٹی ویز میں 8K ریجولیشن بھی آنے لگا ہے جس میں Horizontally 7680 اور Vertically 4320 پکسل ہوتے ہیں اگر ہم انہیں Multiply کریں تو 331.77 لیک یا 33 ملین پکسل ہوتے ہیں یہ Full HD کے آٹھ گونے سے بھی زیادہ ہے اس لیے اسے ہم 8K بھی کہتے ہیں فرنڈز ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ کے اپنے چینل ٹیکنیکل راج کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تھینکیو